لاہور میں لڑکی کی سہیلی سے شادی کا یہ انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے سوبیہ نامی اس لڑکی نے شہزہ کو بیوی بنایا اور خود شہر بن بیٹی ہمجنس پرستی کا یہ پہلا کیس سیشن کوٹ میں پہنچ گیا ہے جبکہ فیملی پر اغوا کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے والدین کی لڑکی کو واپس لے جانے پر یہ مقدمہ درج کیا گیا اپنی نوائیت کا یہ پہلا کیس ہے جو کہ سامنے آیا ہے مولانا کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سوالے سے بات کر لیتے ہیں مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ ایک انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے ہمجنس پرستی کا لڑکی کی لڑکی سے شادی کا کیا کہیں گے اس سوالے سے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ کی الفاظ سن کر تاجب میں ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسی خبر سننے کو مل رہی ہے ان کے ماں باپ کی تربیت میں کمی معلومات میں کمی یا ان کی کوئی بیرہ روی کا کوئی سبب ہمیں دیکھنا چاہیے یہ تو بہکے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کی اسلام میں کسی طرح کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بلا شبہ شیطانی کام ہے لیکن یہ کہ اس کی نوبت کیسے آئی ہمارا تعلیمی نظام ہے ماں باپ کی توجہ نہیں ہے بچوں پر ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا اخلاقی چیزیں ہمارے نساب میں نہیں ہیں ہمیں اس پر غورت کرنا تاکہ ایسی مزید کوئی بات نہ ہو لیکن اس پر فوراں ایکشن ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں کی کسی طرح بھی کسی صورت بھی ایسی کوئی نرمی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ایسی حرکت جس پر غبت کریں کہ مضمت کی طریقی جائے گی اور اس کے لیے سخت الفاظ کہے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو ہے ان کو فوراں جدا کیا جائے اور اس چیز کی سرکوبی کی جائے صدبہ باپ کیا جائے مولانا صاحب یقینا سیشن کورٹ میں یہ کیس گیا ہے اس پر یقینا ایکشن بھی ہوگا جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ معاشرے کی بے رہ روی بھی ہو سکتی ہے کچھ تربیت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے خدا نہ خاصہ مستقبل میں کچھ اور بھی اس طرح کا دیکھنے میں آ سکتا ہے اس طرح کے واقعات کے تدارک کے لیے معاشرے کو اپنی ذمہ داری آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ سٹیٹ کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں میرے بھائی اسٹیٹ جب ہم کہتے ہیں تو حکمران خود آگاہ ہوں آپ نے وزارت سے مذہبی امور بنائی ہوئی ہے شریعت کوٹ بنایا ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہوئی ہے مگر ان کی حیثیت کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل جتنے مشورے جتنی تجاویز محنت کر کے تیار کر کے دیتی ہیں ان پر کوئی عمل نہیں ہے ہمارے ہاں کا سارا نظام ہم نے اخلاقیات کو اپنے نساب سے بھی نکال دیا یعنی کوئی بھی آپ حکمرانوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی کبھی آپ کو ایسی تربیت کرتے یا ایسی باتیں کرتے نظر نہیں آتے انہیں اپنی سیاست اور اقتداری کی باتیں دیتی ہیں وہ اسی میں لگے رہتے ہیں اور ہمارے ہاں تربیتی ادارے جو ہیں اپنے اپنے طور پر جو تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں ان کی کہیں بھی اوصلہ افضائی نہیں ہے پروگرام غلط کریں اجازت مل جاتی ہے کوئی اچھائی کی طرف جانا چاہے رکاوٹیں آتی ہیں تو سب سے پہلے تو ماں باپ کو جس طرح ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں پیرنٹس دے ہوتا ہے ان کو بڑایا جاتا ہے بچوں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے ان کے بچوں پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن تعلیمی اداروں کو فیسوں سے غرض ہے ان کی فیسیں ملتی رہیں بچے بلے نشا کریں بچے بلے بیرہ روی کریں تو یہ پورے معاشرے کی ایک علمناک صورت ہے نا اس میں سٹیٹ بھی اس میں ماں باپ بھی اس میں تمام جو ادارے ہیں وہ بھی سب ذمہ دار ہیں اور میں امید یہی رکھوں گا کہ کوٹ اس بارے میں بہت کوئی سخت قدم اٹھائے تاکہ ایسی کوئی صورت آہندہ سننے کو نہ ملے ٹھیک بہت شکریہ مولانا کوک ابن رانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے موسیقی